السلام علیکم آج ہم بازو کا یہ جو ڈیزائن بنانے لگے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جائے گا اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم کپڑے سے ہی بنائیں گے اس میں ہم بکرم کا استعمال نہیں کریں گے سب سے پہلے میں نے بازو کی کٹنگ کر لیا ہے بازو کی یہ کھلے والی جو سائٹ ہے یہ ساڑھے نو اچھ ہے یہاں پر ہم نے مشین کے مدد سے یہ چڑنٹس بنا لینے ہیں اس کے بعد میں نے یہ والی پٹی لی ہے اس پٹی کے چوڑائی ہے چار انچ اس کی لمبائی جو ہے وہ بارہ انچ ہے اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے تیار کرنا ہے ایک طرف سے میں نے اس کو یوں پریس کر کے یوں بٹھا لیا ہے درمیان سے یوں فولڈ کر اور جو دوسری سائٹ سے میں نے سلائی کے لیے کپڑا رکھا ہے اس کے اوپر میں نے نشان لگا لیا ہے اس نشان کے اوپر ہی ہم نے سلائی لگا لیا ہے مشین سے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹونرز بنا لینے ہیں یہ پنگ کلر کا جو بارڈر ہے یہ میں نے تھوڑا سا باہر کی طرف دکھانا ہے اس کے درمیان میں میں سلائی لگا رہی ہوں اس کے آگے ہم نے جو پٹی لگانی ہے اس کے ساتھ ناپ کے ہم اس کو دیکھ لیں گے اس پٹی کے برابر تک ہم نے چونرز تیار کرنی ہے چونرز بنانے کے بعد بازوں کے اُلٹے سائٹ کی طرف یہ پٹی رکھ کر ہم نے سلائی کرنی ہے اور اس کو سیدھی طرف سے پلٹ لینا ہے جو نشان ہمیں لگایا تھا اس نشان کے اوپر ہی ہم نے سلائی جلانی ہے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد یہ جو پٹی ہے اس کو ہم نے سیدھی طرف پلٹ کے اور جو ہم نے اس کو فولڈ کر کے پریس کیا تھا اس کے اوپر اس کو سلائی لگا لینے ہے اب بازوں کے درمیان والی سلائی لگا کر اس کو مکمل کر لیں گے یہ ڈیزائن بہت ہی جلدی تیار ہو جائے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور یہ والا ڈیزائن آپ کا پسند آیا ہوگا